جی تو گائز اس وقت مارکیٹ کا ہارٹ ترین ٹاپک چل رہا ہے جو کہ میں نہیں جانتا تھا لیکن جب میں نے فرس ٹیم ولاغنگ سٹارٹ کرنی تھی اس ٹیم پہ جب میں نے لکھا پاکستانی ولاغز تو سب سے اوپر جو آیا تھا وہ آیا تھا علیز سہر ولاغز اور میں نے دیکھا میں نے کہا یار پرنٹ کی گلیاں دکھا رہے ہیں میں نے زیادہ زیادہ دیکھتے نہیں پایا تھا لیکن جتنا کو دیکھا وہ ایک ویڈیو تھی جس میں وہ چھت کے اوپر دوتوں کا سیٹ اپ وغیرہ تھوڑا سے دکھایا تھا تو وہ نظر سے گزرا تھا اور مجھے تو ہی لگا کہ پاکستان کے ٹاپ لاغرز کے اندر یعنی کہ ان کا بھی ہے اور پنڈ کی وجہ سے ان کا کیونکہ گاؤں کا جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کانٹینٹ گاؤں میں رہنے والوں کا تو لیکن ابھی ایک دم جو ہے نا آج گوگل دیکھ رہا تھا اور یہ فیس بک پہ تو ایک دم وہ کچھ پتا چلا کہ کانٹروورسی اور وہ چل رہے ہیں اپنا معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں تو میری جو اپنی تھوڑی سی فیلنگ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یار پہلی بات ہے کہ ہر ایک کیوں نہ اپنا خاص طور پر آپ کے جب ملین سبسکرائبر ہیں آپ ایک سلیبرٹی ہو آپ اپنے آپ کو جو ہے کوشش کرو کہ پاک صاف رکھنے کی یعنی کہ اپنے کلیر رکھنے کی معاملات اور ویسے بھی یعنی کہ کلیر رکھنے کی تو کوشش کرنی چاہیے نا یار لیکن کیونکہ آپ کی ثقافت ہے ایک آپ پاکستانی ہو آپ کی ایک ثقافت ہے آپ کی ایک رواج ہے ایک رسمو رواج ہے اور یہ چیزہ تو گوروں میں بھی نہیں یعنی کہ اس طرح ہلکی نظر سے دیکھی جاتی تو اس کے علاوہ اگر میں کہوں تو کچھ یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں یعنی کہ ہر چینل ہی جو ہے جس چینل کو کھولو وہ آگے ویڈیو جو ہے نا اس کے بارے میں اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں نئی آگئی اب ایک نئی ویڈیو آگئی لو جی اب یہ پتہ چل گیا وہ پتہ چل گیا یعنی کہ ٹیپیکل ویوز کا گیم اور یہ والے معاملات میری نظر میں مجھے مجھے جو لگتا ہے باقی عوام کی اپنی ڈرائے اپنی مرضی ہوگی لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اور ساتھ میں سوسائٹ کا اور یہ اور ایکچلی میں تھوڑا سا آج یہ دیکھ دیپ کیا ہے اس معاملے میں جب مجھے یہ سننے کو ملا یعنی کہ یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ اس نے سوسائٹ اٹیمٹ کر لیا اور مجھے اکدم شوق لگا میں نے کہا یار کہ کس لیے کیا وجہ ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہ بھی علاج کروا رہی ہے اپنا ہسپیٹل میں ہے اور یہ سارے معاملات اور کوئی تلقینیں کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بڑا ایک نا تھوڑا سا ذرا ڈسٹرپسی ہمیں ساری سیچویشن لگی ہے پتہ یہ نا ایک سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے ہمیشہ اس طرح جب بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے تو پھر لڑکیوں کے سوسائیڈل جو ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں کہ وہ سوسائٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اللہ دارہ سٹاف ای فیلی کہ پہلے تو آپ کو خود جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک سافرکنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر نہیں آپ اس طرح کرتے ہو تو اس کی کوئنسکوینسز بعد میں جو ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے یعنی ہانڈل کرنے کی آپ میں وہ ہونی چاہیے اگر آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو باقی اس کے بعد پھر اگر آپ کے لیے اتنی بڑی چیزیں کے بعد میں وہ آپ کے لیے سوسائیڈ کی وجہ بن جاتی ہے تو ای رون فیل لائک کہ آپ کو پہلے ہی جو ہے اتنی بے دھڑک جو ہے وہ یہ چیزیں کرنی چاہیے اچھا نوزہ تم تو ویسے بھی ٹک ٹاک بہت دیکھتی ہو تو تمہارا کیا جانتی ہو یعنی پارٹی کو ہے وہ دے اللہ tyک ٹاکڈین ہی ہے پورا آج تھا 팀 ڈی اینک الفیق ٹاکڈ Schmidt چیزیں ملگ ہم لوگ نہ پتا ہو اس کے بارے میں ہم ٹک ٹاکڈ نہیں دیکھتے ہم سے گائے جات کو کر سکتے تھے لیکن لازم جب میں نے ویڈیوز کی دیکھئے یہ بیٹھ کے رو رہی ہے میس والا بھی آیا ہوا ہے ساتھ میں اسی کیس کیسے ہاں اور ساتھ میں یہ کافی ساری ایک اس میں ویڈیو بنائی کہ آپ لوگ سب میری ویڈیو ویڈیو کر دیں لیکن اتنی زیادہ لوگ شیئر کر رہے ہیں میں تو زیادہ یوٹیوب بھی کرتا ہوں تو یوٹیوب پہ اب ہر دوسرا جو چینل ہے اس کے اوپر یہی ویڈیو لگی ہوئی اس ٹیم پہ ویسے بھی ٹرینڈز آتے ہیں کیونکہ دیکھو جساں سے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کا ایک ٹرینڈ تھا کہ ہر بندہ ہی اچھا ان کی بارے میں اب ان کے بارے میں یہ نیوزان لگی کہ پینٹ کے لوگوں سے انٹریویو چاہ رہا ہے ان کے بارے میں جو آسم جمیل کے جو واقعہ ہوا تھا جو انہوں نے سیوسائیڈ کیا تھا اس پر یہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کاسم شاہ صاحب نے اور انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے کوئی نیا ٹاپک ہوتا ہے تو سارے یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ اس نیوز کو ایزا فوٹبال جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں کاسم شاہ صاحب خود بھی شامل ہیں نہیں انہوں نے پھر کہا تھا نہیں بھائی 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 ہیس پوائنٹنگ فنگر ایٹ آدھرز جب وہ خود بھی یہی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں اچھا ان کے پاس ریزن ہے ویلیڈ ریزن ہے باقی بندے جو ہیں وہ چول ہیں نہیں وہ کہتے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے جو ان کے بڑے بیٹے ہیں تو ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہیں میں نے نہیں بنائی وہ ایک ڈیفرنٹ ہے نہیں میں آپ سے نہیں بحث کر رہا لیکن ایک نارمل سی بات تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی ہے کہ وہ تو پھر ہمارے بھی دل کے بڑے قریب ہیں بھائی مولانا تارک جمیل کے بیٹے ہیں تو اور ان کی جب سٹوری سنی تو میں پورا ایک دن جو ہے ایک دن سے زیادہ بلکہ میں دلی طور پر دکھی رہا ہوں کہ ان کی سٹوری بڑی دکھی ہے اچھلی جب میں نے ان کی یہ بات کر رہی تھا میرے دل میں بھی یہی کسٹن تھا کہ آپ کی وہ یہ بنا رہا ہے آپ کا نمبر سیونٹ پر ٹرینڈنگ سے جانتے ہیں ہر ایک اپنے لیے وہ ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے جسٹیفائے کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی میں سائے سب کو بات کر رہا ہے بات سے کہا رہا ہے پارٹ کے اپنا سلنسر تیپنی کیڑا کوئی ہائی بائی کرنا ہے بچوں یہ چھوٹی بار اس بندے رہے کی ہے میں وہاں پر ویڈیو بنا رہی تھی اس کو سکون ہی نہیں ہے ایک وہ ایک وہ ایک مکونے میں ہے وہ کسی حکومتی عددہ دار کا بیٹا اس نے اس کو لے دی گاڑی اس نے بھی سب کچھ نکال کے تو اس نے بھی دڑ دڑ مچائی ہوتی صبح شام ہماری بچیاں لیٹی لیٹی ڈر جاتی ہیں ہاں وہ ایسے کافٹر شروع کر دیتے ہیں ہاں وہ کہاں تک بھوم ہوں تو خیر میرے میرے مطابق جو ہے نا یہ انہوں نے بات ایسے ہی کی ہے فالتو کی بات کی ہے کہ روکنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں شاہ بھائی بہریہ میں بھی یہ حالت دیکھ لیں ہر دوسرے بائیک کا سنسر نکنا ہوا ہے جیسی دوبار سٹارٹ کی پھر آگئی چلیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ٹاپک دیکھیں جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کے بچے اور آپ کے جو اہل احیال ہیں وہ بھی ایک ٹاپک بن جاتے ہیں پبلک کے تو لیکن یہ چیز ہے کہ جھوٹی خبریں نہ بھلائیں وہ جیسا نہیں اب تو ویڈیو آگئی اب تو یہ آگیا اب یہ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں کہ ویڈیو آگئی جی اب تو یہ آگیا اب تو وہ آگیا یعنی آپ حقیقت بیس پہ چلو آپ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ازاری بات ایک بندہ اپنی جس وقت وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہے ایون یوٹیوب کے اوپر اور وہ ایک سلیبرٹی بن چکا ہے تو میرا خیال سے پبلک انٹرسٹ لیتی ہے اس کی لائف کے اندر پبلک کو انٹرسٹ فیل ہوتا ہے تھوڑی سی بات نکلا ہے ایون اس میں سے دو ایسی ٹکٹکرز ہیں یعنی سٹارٹنگ میں وہ اپنی فیمیس نہیں تھی لیکن جیسی اس کی ایک ویڈیو اس طرح سے وائرل ہوئی سارے ٹکٹکرز ایک جگہ میں جمع ہو جاتے ہیں ہاں ایسا ہے ہاں ایسی ہے ایدر سے بات پکڑیں گے اس کے بارے میں ٹکٹک بنانا شروع ہو جائیں گے ایسی کیوں ہو گیا تھا تو ان میں سے بھی ایک ہے جو بلکل باقی ٹکٹکرز سے بلکل الگ چل رہی ہے آج کے وہ ان نہیں ہے باقی ٹکٹکرز کے ساتھ اس کا بھی ایک ساتھ ایسی ہے پاکستان میں یہی سین ہے پھر عوام بولے گی کہ پاکستان کی خلاف ہے یہی سین ہے پہلے روسٹر بنو بعد میں ولاغر بن جاؤ پہلے فیم تک پہنچنا ہے کسی بھی طریقے سے پہنچو کوئی بھی راستہ لو پتہ نہیں مجھے نہیں پتا اللہ جانتا ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں کتنے سیریس ہیں لوگوں کے لئے لیکن خیر ایک ٹاپک تھا سوچھا آپ لوگوں سے شیئر کریں اپنی تھوٹس اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ آپ بھی اللہ حافظ میں آنگری ایسی کہ بائی بائی اپری وان انگریش میڈیو انگریش میڈیو